23 مارچ 2021 کو ایور گیون نامی ایک کونٹینر شپ سویس کنال میں پھنس جاتی ہے سویس کنال کی چوڑائی 20 میٹر ہوتی ہے اور ایور گیون کی لمبائی 40 میٹر ہوتی ہے اس کی وجہ سے جب یہ شپ سویس کنال میں پھنستی ہے تو یہ کمپلیٹلی طور پر بلوک ہو جاتی ہے یہ بلوکیج 6 دن تک رہتی ہے اور اس بلوکیج کی وجہ سے پوری دنیا کو صرف 6 دن کے اندر 10 بلین ڈالر کا نقصان ہوتے ہیں اس کی ریزن صرف ایک ہی ہے کہ سویس کنال میڈیٹیرین سی کو ریڈ سی کے ساتھ ملاتی ہے اور یہ ایک واحد ایسا روٹ ہے جس کے اوپر پورا یورپ اور ایشیا ٹریڈ کرتا ہے ایسے پوائنٹس جو دو بڑے سمندروں کو آپس میں ملاتے ہیں انہیں چوک پوائنٹ یا پھر سٹریڈز کہا جاتا ہے سویس کنال بھی ایک چوک پوائنٹ کی طرح ہی کام کرتا ہے اور اس کی بلوکیج کی وجہ سے دنیا کو 10 بلین ڈالر کا نقصان ہوا تھا بلوک کر دیا جائے یا اس پر قبضہ کر لیا جائے تو اس کی وجہ سے دنیا کی پانچ بڑی اکانومیز بھی کلیسپ کر سکتی ہیں اس کے علاوہ اس ایک پوائنٹ کی بلوکیج کی وجہ سے دنیا کے اندر ورلڈ وارڈ تھری تک شروع ہو سکتی ہے آخر کون سا ہے یہ پوائنٹ اور دنیا اس کی اوپر کس طرح سے ریپینڈنٹ ہے اور کیسے یہ پوائنٹ ورلڈ وارڈ تھری کو شروع کر سکتا ہے آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس ویڈیو کی مدد سے موسیقی پانی موجود ہے اور اسی سیونٹی ون پرسنٹ پانی کے اوپر دنیا کی اسی پرسنٹ تک ٹریڈ ہوتی ہے دنیا نے بڑے بڑے ہوای جہاز بھی بنا لی ہیں ایسی ٹرینے بھی بنا لی ہیں جو گولی کی سپیڈ سے چلتی ہیں اور یہاں تک کہ دنیا نے بہت ساری کنٹریز کو بائی روڈ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر دی ہے لیکن پھر بھی جتنی ٹریڈ ہے جتنا کارگو ہے وہ سارے کا سارا شپس کے ترور ٹرانسفر کیا جاتا ہے اور اس کے پیچھے کا ریزن شاید بہت زیادہ سمپل ہے کہ شپس کے ترور کاسٹ بہت کم پڑتی ہیں آلموسٹ ہر وقت پچاس ہزار کے قریب سمندر کے اندر کارگو شپس موجود ہوتی ہیں اور ان شپس کو ڈیفرنٹ چوک پوائنٹس یعنی کہ سٹریڈ سے ہو کے گزرنا پڑتے ہیں جیسے کہ ایفریکن کانٹیننٹ کی ٹریڈ کے لیے پیسیفک ڈوشن اور اٹلانٹک ڈوشن کو کنیکٹ کرنے کے لیے پناमہ کینال کا یوز کیا جاتا ہے یہ بھی ایک چوک پوائنٹ ہے سٹریٹ آف گیبرالٹر یہ میڈیٹیرین سی اور اٹلانٹک ڈوشن کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے ان کی ٹریڈ فلو کو یہی چوک پوائنٹ کنٹرول کرتا ہے اس کے علاوہ ہے دینش سٹریٹ یہ بولٹک سی اور نورتھ سی کے ٹریڈ فلو کو کنٹرول کرتا ہے Mediterranean Sea اور Black Sea کے Trade Flow کو کنٹرول کرتا ہے Turkish Strait اس کے بعد آتا ہے Strait of Malacca یہ Pacific Ocean اور Indian Ocean کے Trade Flow کو کنٹرول کرتا ہے By the way اس کی اوپر China کا hold ہے اور India اس سے کافی زیادہ پریشان بھی ہے ان Strait کی importance اپنی اپنی جگہ پر بہت زیادہ ہے لیکن ان میں سے ایسا کوئی بھی Strait Point نہیں جس کے اوپر war start کی جا سکے Unless and until آپ Strait of Hormos کو بلوک کرتے ہیں Strait of Hormos ان سب میں سے زیادہ important joke point ہے اور اسے بلوک کرنے کی وجہ سے بہت بڑی war start ہو سکتی ہے اس کی reason بہت simple ہے اور وہ یہ کہ پرشین گلف کو پرشین امان کے ساتھ یہی Strait of Hormos connect کرتا ہے اس کے علاوہ پرشین گلف کے لیے پوری دنیا کے ساتھ trade کرنے کے لیے صرف یہ اکلوتا سمندری راستہ ہے شاید پوری دنیا کے جہاز یہاں پر کچھ خاص چیزیں لے کر نہیں آتے ہوں گے لیکن پوری دنیا میں جہاز پرشین گلف کی importance پوری دنیا کے لیے بہت زیادہ ہے اور اس importance کی reason یہ ہے کہ 8 countries اپنی cost line اس پرشین گلف کے ساتھ شیئر کرتی ہیں ان countries کے نام ہیں اراک، ایران، سعودی عربیا کوویت، قطر، بہرین اور یو اے ہی ان میں سے چار countries ایسی بھی ہیں جن کے پاس پوری دنیا سے connect کرنے کا صرف یہ ایک رستہ ہے اور انٹرسنگلی یہ ساری countries میڈل اسٹ کے اندر آتی ہیں اور اس چیز کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ میڈل اسٹ صرف ایک ہی چیز کی وجہ سے فیمس ہے اور وہ ہے آئل پوری دنیا کی 33% انرجی صرف ایک ہی چیز سے آتی ہے اور وہ ہے آئل پھر چاہے یہ transportation ہو یا پھر power plants ان سیکٹر کے اندر 70% سے زیادہ تک کا آئل use ہوتا ہے اور آئل کی سب سے بڑی speciality یہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں صرف کچھ ہی جگہوں پہ پایا جاتا ہے ویسے یہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ بھی ہے ہماری اس پوری دنیا کے اندر جتنا بھی آئل موجود ہے اس کا 50% صرف ان آٹھ کنٹریز کے پاس ہے اس کے علاوہ دنیا کا تیسرا سب سے بڑا انرجی ریسورس یعنی کہ نیچرل گیس وہ بھی 40% انہی آٹھ کنٹریز کے پاس ہیں ایک بریٹش پیٹرولیم ریپورٹ کے مطابق پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ نیچرل گیس کے ریزروز اکیلے ایران کے پاس ہیں اس کے علاوہ پرشین گلف کے اندر اتنے زیادہ ریسورسز موجود ہیں جتنی ہماری پوری دنیا میں بھی نہیں ہے اس کے علاوہ پوری دنیا کی 15% انہی آٹھ کنٹریز سے آتی ہے اور اس کا کوئی آلٹرنیٹیو بھی نہیں ہے اب یہاں سے شروع ہوتا ہے ایکچول پرابلم کیونکہ سٹریٹ آف ہارموس کے قریب آٹھ چھوٹے چھوٹے آئی لینڈز موجود ہیں ان آٹھ آئی لینڈز کے اندر سے سات ایران کے قبضے میں ہیں اس لیے پرشین گلف سے جتنے بھی جہاز نکلتے ہیں انہیں ان آٹھ آئی لینڈز سے بچ کے گزرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ اس ریجن کے اندر کچھ ایسے ڈیپ پوائنٹس ہیں جن کی اوپر سے جہاز دیر نہیں سکتا اتنی ہرڈلز کے بعد جب یہ جہاز سٹریٹ آف ہارموس کو پروس کرتے ہیں پھر یہ جاتے ہیں پوری دنیا کے پاس اس کے علاوہ ایسٹ ایشیا میں آنے والے آلموسٹ 76% نیٹرل ریسورسز صرف یہ پانچ کنٹریز کنزیوم کرتی ہیں ان کنٹریز میں سب سے پہلے آتی ہے چائنہ جو کہ دنیا کی سیکنڈ سب سے بڑی ایکانومی ہے چائنہ سب سے زیادہ ایمپورٹ صرف پیٹرولیم کی کرتا ہے اور آلموسٹ 45% آئل یہیں سٹریٹ آف ہارموس سے آتا ہے اس کے بعد آتی ہے جپان جو کہ تھرڈ لارجسٹ ایکانومی ہے اور یہ ہنڈرڈ پرسنٹ انرجی کو ایمپورٹ کرتی ہے اس انرجی کے اندر سے بھی 80% صرف اس سٹریٹ آف ہارموس سے ہی آتی ہے اس کے بعد آتا ہے انڈیا جو کہ 5th لارجسٹ ایکانومی ہے وہ بھی اپنا 70% آئل اور 50% نیچرل گیس اسی سٹریٹ آف ہارموس کے طرح خریدتا ہے یہاں تک کہ ساؤتھ کوریا جو کہ 10th لارجسٹ ایکانومی ہے وہ بھی 70% اسی سٹریٹ آف ہارموس کے طرح آئل کو پرچیز کرتے ہیں اب ذرا یہ سوچیں کہ اگر اس پوائنٹ کو بلوک کر دیا جائے تو پھر کیا ہوگا دنیا کی یہ بڑی بڑی ایکانومیز فوری طور پر کولیسپ کر جائیں گی اس کے علاوہ میڈل اسٹ کا بھی سارا ریوینیو ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ اپنا mostly ریوینیو آئل بیج کر بناتا ہے obviously یہ کنٹریز اپنی ایکانومی کو کریش ہونے سے بچانے کے لیے ہر قسم کا یوز کریں گی پھر چاہے وہ وار ہی کیوں نہ ہو اب شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اسے بلوک کوئی کرے گا ہی کیوں تو انٹرسٹنگلی کسی بھی وار کی سیچویشن کے اندر ایران نے پہلے ہی بہت بار دھمکی دی ہے کہ وہ سٹریٹ اوپ ہارموس کو بلوک کر دے گا اسی چیز کو اپنا بیانیاں بناتے ہوئے USA نے سعودی عربیا قطر اور اراک کے اندر اپنے ملیٹری بیس کیمپس بنائے ہوئے ہیں اور اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ آئل کی سپلائے کو سمودھ کرنے کے لیے یہاں پر اپنے بیسز بنا رہا ہے لیکن USA اور چائنہ کے کلیشز کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا اگر چائنیز اکانومی کو کریش کرنا ہو تو سٹریٹ اوپ ہارموس کو بلوک کرنے سے ہی پوری اکانومی تباہ ہو سکتی ہے اور اگر USA ان پوائنٹس کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے تو اوویسلی چائنیز اکانومی تو کلیسپ کرے گی لیکن چائنہ اسے ری اوپن کروانے کے لیے وار سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کیونکہ یہ پوائنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس چیز کے چانسز ضرور ہیں کہ اگر کوئی بھی یہاں پر پیسے بنانے یا کسی بھی اکانومی کو ریسٹرائے کرنے کے لیے اس پوائنٹ کو کنٹرول کرتا ہے تو کافی حد تک وار سٹارٹ ہو سکتی ہے اگر آپ USA اور چائنہ کے کلیشز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے گا اور اگر آپ چاہیں تو آپ ہمیں ہمارے انسٹاگرام کے اوپر بھی فالو کر سکتے ہیں